ایلو گائز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے چیس میں سلڈرز کی کیا مووز ہوتے ہیں سو لیٹس گٹ شارٹیٹ اس کے لئے ہم لوگ ایک میچ کریں گے آف لائن جسے میں آپ کو سکھا سکتا ہوں سولو پر میں جائیں گے بگنر سٹارٹ کریں گے سو سب سے پہلے میں آپ کو پان کی پان کے موو بناتا بتاتا ہوں یہ صرف سٹیٹ ڈائریکشن میں جا سکتی ہے جیسے کے اور سکر سٹیپ میں یہ خالی ایک سٹیپ بڑھ سکتی ہے پہلے سٹیپ میں اس کے پاس دو سٹیپ کی پاور ہوتے ہوکے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نائٹ کی کیا موو ہوتے ہیں نائٹ ایل کی ایل جیسے شے بناتا ہے یہاں یہاں اور یہاں جا سکتا ہے ایل کی شے بنا سکتا ہے اور نائٹ واحد سولجر ہیں جو اور سولجر کے سر کی اوپر سے جب مار سکتا ہے اوکے جسی یہ اور پان کے جو پان جب دوسرے سولجر کو الیمنیٹ کرے گا وہ سائٹ بائی سائٹ نہیں اس کو ایلیمنیٹ کر سکتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا جیسے کہ بشپ کے میں آپ کو کچھ روز بتا دیتا ہوں بشپ ایکس کی شے بناتا ہے جیسے کہ یہ یہ آگے بیجھا سکتا ہے پیچھے بیجھا سکتا ہے ایکس کی شے بناتا ہے مگر یہ نائٹ کی طرح دوسرے سولجر پر سے جب نہیں مار سکتا یہ آپ کو کلیر ہی ہو گیا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس کو کچھ موو کرتا ہوں جیسے کہ یہ اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ کچھ یہ qoen a qoen سترنج میں سب سے پاور فل بوٹی کسیڈر کی جاتی ہے یہ ایکس کی شے بناتا ہے یہ ورٹیکل بھی جا سکتی ہے اوریزنٹل بھی جا سکتی ہے جس کے بیسٹ اگزیمبل میں آپ کو بھی دیتا ہوں یہ یہ بھی ورٹیکل بھی جا سکتی ہے اوریزنٹل بھی جا سکتی ہے سکتا ہے اس میں چس میں اس کو وہ یہ سب سے پاورفول سولجر ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گے کہ یہ روک ہے روک خالیا روک اوریزنٹل اور ورٹیکل ڈائریکشن میں جا سکتا ہے نا یہ ایکس کے شئر بنا سکتا ہے اور نا یہ جمپ کر سکتا ہے اور کیون بھی کسی کے کسی اور سولجر کے اوپر جب نہیں کر سکتا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میں اس کے بعد آپ کو اس کے کچھ بہتری موس سکھا دوں گا کہ آپ کیسے کسی اور اپوزیشن کو تین یا تری یا فور موس میں ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں تینک یو فور واشنگ